میں پاکستان کی عوام کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 1947 کے پہلے آپ کے پروش بھی اسی سیوکت ہندوستان کی دھرتی کو پرنام کرتے تھے اسی کو اپنی مٹی مانتے تھے اور اس حساب سے آپ کے ان پروشوں کی یاد دلاتے ہوئے میں آج آپ سے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں پاکستان کی عوام اپنے حکمرانوں کو جرہ پوچھے کہ پیوکے تو آپ کے پاس ہے آپ اس کو بھی سمال نہیں پاتے کبھی پسچم منگال پوروی پاکستان جو آج کا بنگلہ دیش وہ بھی آپ کے پاس تھا اس کو بھی سمال نہیں پائے آپ سندھ کو سمال نہیں پا رہے ہو آپ گلگٹ کو نہیں سمال پا رہے ہو آپ پکتونیس کو سمال نہیں پا رہے ہو آپ بلوچستان کو نہیں سمال پا رہے ہو یہ تو آپ کے پاس ہے آپ کا ساسن ہے آپ اس کو بھی نہیں سمال پائے ہو اور آپ کو کشمیر کی باتیں کر کے یہ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں آپ پاکستان کی عوام اپنے نیتاؤں کو جڑا پوچھے کہ جو گھر میں ہے ان کو تو ڈنگ سے سمال کر کے دکھاؤ پاکستان کی عوام اپنے حکمرانوں کو جڑا پوچھے کہ دونوں دیز ایک ساتھ آجاد ہوئے کیا کارر ہے کہ ہندوستان دنیا میں سوپوئر ایکسپورٹ کرتا ہے اور آپ کے حکمران پیرریسٹوں کو ایکسپورٹ کرتے ہیں کیا کارر ہے ہندوستان کی عوام سے میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو گمراہ کرنے کے لیے آپ کے حکمران ہجار سال تک ہندوستان سے لڑنے کی باتیں کرتے ہیں آج دلی میں ایسی سرکار بیٹھی ہے میں آپ کی اس چنوٹی کو سوکار کرنے کے لیے تیار ہوں پاکستان کی عوام میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں ہندوستان آپ سے لڑائی لڑنے کو تیار ہے آو آو ہمت ہو آو ہمت ہو تو لڑائی اس بات کی لڑے آئیے ہم گریبی کو ختم کرنے کا کام کریں آپ اپنے دیش پہ گریبی کو ختم کرنے کا کام کریں ہم دونوں لڑائی لڑے دیکھتے ہیں سب سے پہلے اپنے دیش کی گریبی کون ختم کرتا ہے آو پاکستان کے عوام اس کو پسند کرے گی پاکستان کے نوجوان آو لڑائی لڑے پہلے ہندوستان بے روزگاری ختم کرتا ہے کہ پہلے پاکستان بے روزگاری ختم کرتا ہے اور بے روزگاری کو ختم کرنے کی لڑائی لڑے اور دیکھیں پہلے کون جیتا ہے میں پاکستان کے ان چھوٹے چھوٹے بالکوں سے بات کرنا چاہتا ہوں آئیے ہم آسکشا کے خلاب لڑائی لڑے پاکستان بھی آسکشا کو ختم کرنے کی لئے لڑائی لڑے ہندوستان بھی آسکھ شاہ کو ختم کرنے کے لئے لڑائی لڑے اور دیکھیں پہلے ہندوستان جتا ہے کہ پہلے پاکستان جتا ہے ہندوستان میں بھی نوزاد شیشو مرتے ہیں پرسوطہ ماتائیں مرتی ہیں اور لڑائی لڑے نوزاد شیشووں کو بچانے کی پرسوطہ ماتائیں کو بچانے کی آپ بچا کر کے دکھاؤ ہم بچا کر کے دکھائیں دیکھیں کون جتا ہے اور پاکستان کے حکمران سن لے ہمارے اٹھارہ جوانوں کا بلیدان بیکار نہیں جائے گا بھارت سپل رہا ہے پورے دنیا میں آپ کو اعلیت تھلک کرنے کے لئے اور ہم اس کو تیز کریں گے اور پورے بشو میں آپ کو اکیلا رہنے کے لئے ہم مجبور کر کے رہیں گے وہ دن دور نہیں ہوگا جب پاکستان کی امام پاکستان کے حکمرانوں کے خلاف آتنگباد کے خلاف لڑائی لڑنے کے لئے مادان میں آئے گی